موسیقی تو پہلے ہمارے آکے پائی ہوا کرتے تھے پہلے امپریشن آتا ہے کہ بہت نیک انسان ہے اکثر لوگ کسی محفل میں دعا بھی کراتے ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں تو اس کی کیا اسلام میں حصیت ہے ان چیزوں کی کیا ورث ہے اسلام میں کیا یہ واقعی کسی بندے میں چیزیں ہم دیکھیں تو ہم اس کو فوراں سے نیک تصور کر لیں میں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکار کر رہی تھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے دو فتنے ایک جذباتی فتنہ دوسرا گیٹ اپ کا فتنہ گیٹ اپ اتنا بڑا فتنہ اور ازمائش ہے کہ آپ چور ہیں ڈاکو ہیں ڈھگ ہیں گیٹ اپ اچھا بنا لیں تو لوگ آپ سے دعائیں کروائیں گے اس کی لیے یہ آپ جو میرا گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں نا یہ میں نے کوئی شوق سے نہیں ڈاپٹ کیا وا میں عام حالت میں اپنے آپ کو اتنا ڈومینٹ نہیں رکھتا میں نہیں چاہتا کہ میں نے پگڑی پہنی بھی ہو اور میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں اور لوگ میرے ساتھ آ کے تصویریں کھچوا رہے ہوں تو میں اللہ کو کیا موں دکھاؤں گا میں پھر دنیا میں ہی سب کچھ کما بیٹھا مسکینوں کی طرح زندگی گزارتا ہوں مسجد بھی بھدل بھدل کے نماز پڑھتا ہوں ایسی جگہوں پہ ماسک استعمال کر کے مجھے کوئی پہچان نہیں نا عام حالت میں ٹوپی بہنتا ہوں پگڑی نہیں بہنتا یہ جو گیٹ اپ میں نے اس وجہ سے ایڈاپٹ کیا کہ جس بے وقوف عوام کو میں نے دین سکھانا ہے ان کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں حدیث کی کوئی اہمیت نہیں گیٹ اپ نمبر وان ہے خصوصا دیوباند اور بریلوی میں آپ دیکھیں گے اے داڑی پوری ہے ننگے سر تو نہیں ہے اس لیے دیکھیں ان کو ڈاکٹر زاگے نائک کی پینٹ ٹکھنوں سے اوپر نظر نہیں آ رہی ہے ٹائی نظر آ رہی ہے کہتے ہیں اس کا تو لباس ہی یہودیوں والا ہے عیسائیوں والا ہے اس نے کیا اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو میں نے مجبوراً بہت پہلے مجھے سمجھ آ گیا میں نے یہ گیٹ اپ اور اڈاپٹ کیا یہ پگڑی میں پہلے بھی بانتا تھا میں اپنے میٹرک لائف سے پگڑی بانتا ہوں لیکن صرف جمعہ والے دن بانتا تھا عام عالت میں نہیں ایک شوق کے طور پر سنت کے طور پر لیکن جب میں نے یہ تبلیغ کا سسرہ شروع کیا یہ پگڑی میں نے اپنی نشانی بنا لیا تاکہ جب کبھی میری کہیں پہ کسی کے پاس کلپ پہنچے تو پہلا جو شیطان نے اسے جھٹکا لگانا ہے اس کی تو شکلی مسلمانوں والی نہیں ہے ٹھیک ہے کرتہ شلوار پہنا کبھی کالر والی کمیز نہیں پہنی ٹھیک ہے اور اس سے بڑھ کے اب یہ تو میں نے بال بھی رہنے لبے شروع کر دی ہیں یہ بھی دے اور کچھ نہیں تھے یہ لوگوں کو نظر آ جاتے تھے اے بھی میں تو اڑا پورا کرتا ہوں خوش ہو ہونکے نہیں شہر رہے گئے یہ دس ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے مسواک کہتے ہیں تو یہاں لگانی ہے تو وہ بھی میں لے کے کسی دن لگا لوں گا پیلی چپل بھی خرید لوں گا ٹھیک ہے یہ سب کا سب چل رہا ہے ان کا اچھا اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ گیٹ اپ کا جو فتنہ ہے نا اپنے مسئلک کے لیے ان کا ہے آپ کسی دیوبندی کو سبسپگڑی والا بندہ دکھا دیں وہ اس کو دیندار نہیں نظر آئے گا کیونکہ فوراں دماغ میں آگئے یہ تو بریلوی ہے کسی بریلوی کو آپ صاف کیے ہوئے موچھیں اور سخت ٹوپی والا بندہ دکھا دیں صفیح شلوار کمیز اور اوپر کالی واس پہنی ہوئی ہو اس نے اسے نظر آ جائے گا دیوبندی ہو کہہ گا یہ مذہبی آدمی نہیں ہے تو دیوبندی ہے مذہبی بھی صرف اپنے فرقے کا اور نشانییں بنائی ہوئے آپ کو کبھی اہل ایدیس اس گیٹ اپ میں نظر آیا ہے نہیں اس گیٹ اپ میں آپ کو یا دیوبندی نظر آئے گا یا بریلوی نظر آئے گا اہل ایدیس ٹوپی اول تو کوشش کرے گا نہیں پہنو پہنو بھی تو ادھر پہنو بال تھوڑے نکلے ہوئے ہو داڑی کے کچھ بال ادھر جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو تاکہ لگے کہ یہ اہل ایدیس ہے پگڑی نہیں پہنے گا وہ اور اس طریقے سے کبھی بریلوی دیوبندی یہ نہیں کرے گا کہ میں تھوڑا سا اہل ایدیس والا کو گیٹ اپ اڈاپٹ کر لو کہے گا نہیں یار یہ تو شکلی وابیہ لی لگے گی گال کس نے کیس رنڈی ہے جدو شکلی وابی نظر آئے گا تو یہ شکلوں کے اندر پورے کا پورا دین انہوں نے گسائب ہے اس سے کوئی مذہبی نہیں ہوتا کہ کسی نے چمڑے کے موزے پہن لی ہے ٹھیک ہے میں نے تو غامدی صاحب سے کہا تھا کہ آپ میری دھاڑی لے لیں مجھے اپنے اخلاقیات دے دیں تو مجھے کہنا ہے کہ انجینئر صاحب میں جوانی میں آپ سے بھی زیادہ جذباتی تھا آپ اتنے جذباتی نہیں ہیں تو وقت کے ساتھ فرق پڑے گا تو اللہ کا فضل ہے فرق پڑھ رہا ہے لیکن الحمدللہ ریڈ لائن کبھی بھی کراس نہیں کی ہے عزت عمر سے ابھی بھی میں بہت نہ رہو الحمدللہ لیکن عزت ابو بکر کی طرح کا اخلاق نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا رسول اللہ کے تو دونوں ساتھی تھے ابو بکر بھی اور عمر بھی دونوں رول مارڈل ہیں ہمارے لیے ٹھیک ہے تو آج اگر عزت عمر زندہ ہوتے تو چیزتی رسول اللہ اشتی رسول اللہ پہ ان کا ریاکشن مرس زیادہ سخت ہوتا ٹک نہیں ہے ایسے مولویوں کی کینسل کرتے جو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں میں تو صرف علمی اختلاف کرتا ہوں تو یہ گیٹ اپ کا فتنہ سارا تماشا ہے سیری سیری روی شنکر کا مناظرہ ہوا تھا یا ڈیبیٹ کہہ لیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ وہ ڈاکٹر زاکر نائک سے زیادہ خوبصورت بھی ہے گیٹ اپ بھی اس کا سنت کے زیادہ قریب تھا ظلفیں بھی داڑی بھی اتنی پیاری اور بولنے کا انداز کیا بات جیسے پھول جھاڑ رہے ہیں لیکن ہے ہندو تھا اس کو دیکھ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر بھی آپ کو اشکین ہے تو پی کے فلم میں تو کئی ایسے سینز ہیں جس میں اس نے ثابت کیا کہ گیٹ اپ کے ذریعے آپ کسی مسلمان کو ہندو کسی ہندو کو مسلمان ثابت کر سکتے ہیں یہ گیٹ اپ کی اوقات اتنی ہیں اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ مو مومنہ تکرطود کافرہ تو کرطود مسلمانوں والے ہوں مو بھی ٹھیک ہے اسلام کے قریب ہو لیکن یہ نہ ہو کہ آپ نے گیٹ اپ تو اڑا ہوئے اسلام والا اور کرطود آپ کے سارے برے ہیں تو ان زواہر کی بھی اپنی اہمیت ہے لیکن وہاں تک جو فرائز ہیں جیسے اتنی داڑی رکھنا کہ کھال چہرے کی چھپ جائے یہ مسلمان مرد پر فرض ہے قرآن کی روح سے سورہ النساء کی آئے نمبر 119 میں آئے شیطان نے کہا تھا میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو وہ تیری خلقت کو بدلیں گے مرد کو اللہ نے داڑی دی ہے عورت کو نہیں دی ہے مرد نے اتنی داڑی ضرور رکھنی ہے کہ اس کی چہرے کی خال چھپ جائے ہاں مٹھی رکھے گا افضل ہے اس پہ کوئی کمپروائز نہیں ہے یہ بیسکس ہے ہاں سفید لباس نہ پہنے کوئی مسئلہ نہیں یہ اس کی وجہ کالر پہننا ہے پہنے ٹھیک ہے کرتہ نہیں پہننا اب کف والا پہنے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر کوئی چیز گزی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹخنوں کو ننگا رکھنا ایک مرد کا شار بھی ہے اللہ کے نبی الاسلام نے حکم بھی فرمایا ہاں ٹھیک ہے ٹخنیں ننگے رکھیں وہ یہ نہیں کہ آپ گھڑنوں تک لے جائیں کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے پینٹ پہن نہیں آپ ضرور پہنے پینٹ کے اندر یا شروار کمیز میں اسلام نہیں گھوز گیا بس ایسا لباس جو آپ کے جسم کو دھام دے وہ آپ ایڈاپٹ کریں اور کوشش کریں ڈاؤن ٹو ارث رہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دور سے دیکھیں اور سلوٹ مارنا شروع کرتے ہیں میں کہتا ہوں کس طرح لوگ ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں کہ وہ پبلیکلی ڈومینٹ ہو جاتے ہیں اتنے مہنگے مہنگے سوٹ پگڑییں پہن کے ٹھیک ہے اس وقت علماء ایسی سی پگڑییں پہن رہے ہیں جن کی قیمت دس دس بیس بیس ہزار ہے اس کے اوپر جو کپڑا لگا ہوا ہے ہم کیا ہے وہ جو کارٹن کا جو شلوار والا کپڑا ملتا ہے نا کھولا یہ اس میں سے ہم پگڑی بناتے ہیں چائے کالی ہو یا تو کیا فرق پڑ گیا اب میں کونکہ نہیں جناب اس کی وجہ میں نے جو ہے ایجپشن کارٹن جا کے خریدنی اس کی پگڑی بنانی ہے تو کیا کیا میں اللہ کو کیا مون دکھاؤں گا کام چل رہا ہے بھئی ٹھیک ہے یہ کیٹی کا سوٹ لیا ہے دھوکے وہی پہن لیتے ہیں دوبارہ سے یہ دیکھ پچاس اب میں سوٹ لے لوں کہ میں نے وائٹ کارٹن فلاں برینڈ کی لینی ہے ٹھیک ہے کام چل رہا ہے اللہ چلا رہا ہے تو گیٹ اپ کے اندر کوئی اسلام نہیں گو ساگا اچھا علی بھائی ایک question جو ہے وہ بہت common ہے اکثر لوگ جو ہے وہ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں اور مشہور بھی بہت ہے کہ اللہ تعالی نے جب تقدیر انسان کی پہلے سے لکھ دیا ہے سوالوں کا انسان کیسے اس کو جسٹفائے کرے اور خود بھی کبھی کبھی دماغ میں وسوسہ ہی آ جاتا ہے یہ جو دماغ میں وسوسہ آتا ہے یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے اور صرف یہ چیزیں ان معاملات میں آتی ہیں جو اللہ نے obligations ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہیں جو ہم اپنے کام خود کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے حصے کا کام بھی اپنے سے میں لیا ہوتا ہے توقل کی بھی کمی ہوتی ہے جو ہم نے خود کرنے ہوتے ہیں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ دعا کریں جی میں بس انشاءاللہ ارادہ ہے ابھی گھر جا کے میں نے ڈینر کرنا ہے تو میں گھر تک پہنچ جاؤں کرنا ہوتا ہے کبھی کسی نے کہا کہ یہ جی میں ابھی ٹائلٹ جاروں دعا کریں کہ میں فارغ ہو کے سلامتی کے ساتھ بہر آ جاؤں حالانکہ یہ بھی ایک بڑی مشکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے جیسے ہی آپ کوئی دینی ابلگیشن کی بات کرتے ہیں جی دعا کریں اللہ تفیق دے نماز پڑھ لیں گے تو یہ تو سرسر دھوک ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ اس طرح کا معاملہ کریں انبیاء کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ قائم ہی اس بات کے اوپر ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے ادروائز کتابوں اور پیغمبروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اگر اللہ تعالیٰ نے سوفٹ ویر اوپر سے فیڈ کیا اور آپ اسی کے مطابق چلیں گے وہ والی مخلوق تو ہے اللہ کے پاس فرشتے انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے بے شک ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے ادایت کا چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خانہ شکری کی یہ بالکل لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی تقدیر میں جو لکھا ہے ہم اس کے پر بند ہو گئے یہ کس آیت میں لکھا ہے اللہ کی تقدیر اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے مستقبل فورس ہی کر لیا ہے جیسا کہ ایک نالائک سٹوڈنٹ کے بارے میں ایک ٹیچر کہتا ہے کہ تو انہیں فیل ہو جانا ہے اب وہ فیل ہو جائے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو کیا وہ ٹیچر کو بلیم دے گا ٹیچر نے تو ایکسپرٹ اپینین دیا اسی طریقے سے اللہ کا ایکسپرٹ اپینین تو کامل ہے کہ اگر یہ والی حرکت یہ کرے گا تو اس کا انٹرزل یہی نکلے گا اب یہ سوال ایک الگ ہے کہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو ہم نے اس مسئیبت میں جو زندگی گزار رہے ہیں اللہ نے ہم سے پوچھے بغیر ہمیں کیوں ڈال دیا اس معاملے میں اس کے بارے میں قرآن میں واضح فتح ہے اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا وہ سب کو پوچھ سکتے ہیں اس کو یوں سمجھیں آپ کو کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میری طرح متوجہ ہو میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ تم کنارے لگ جاؤ گے یوں یوں ہاتھ مارو تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے اور بھائی صاحب اتنے اکڑے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے پہلے بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا میری مرضی کے بغیر اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یار چھوڑو جس نے بھی دھکا دیا اس وقت اپنی جان بچاؤ کنارے پہ آگے دیکھ لیں گے کس نے دھکا دیا اسے پوچھ لیں گے اور آگے وہ زد پیڑا رہے ہیں نہیں میں نے نہیں آتما ہوں مارنے تو نقصان کس کا کرے گا اپنا ڈوب جائے گا تو انسان بھی یہی ہے کنارے پہ وقت کا پیغمبر کھڑے ہو کے ندا دے رہا ہے کہ یوں یوں کرو بچ جاؤ گے لیکن انسان کا کہہ رہا ہے جی اللہ نے کیوں ایسے کر دیا میرے ساتھ مجھے تو بوچے ہی نہیں ہے مجھے کیوں بنا دیا تو ڈوب جا پھر پھر آگے بھی وہ ہی کرے گا جو وہ چاہے گا جہنم میں تجھے پھینک دے گا تو بچ جا تو وہ سوال اللہ نے بہن کر دیا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یار کریٹر کی مرضی کیا ایک موبائل موبائل بنانے والے سے پوچھ سکتا ہے کہ تُو نے میرے اندر یہ فیچر کیوں رکھا یہ کیوں نہیں رکھا وہ تو مہتاج ہے ہم بھی مہتاج ہیں اس کے ہم نے given circumstances کے اندر perform کرنا ہے یقیناً اللہ کے پاس کی کوئی justification ہے جہنم میں جا کے پوچھ لیں گے اب یہ تقدیر کے معاملے کی طرف آئیں تو یہاں پہ بھی یہ اللہ کا علم ہے مجھے بتائیں کیا کسی کو یہ پتا چل گیا ہے دنیا میں کہ میں جہنتی ہوں یا جہنمی تو پھر وہ اس کیوں کنکلوڈ کر بیٹھا ہے pessimistic approach کے ساتھ میں دے ہی جہنمی ہے لہٰذا مجھے نیک عمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آٹھ تک کسی نے یہ گھرکلوڈ نہیں کیا اس سوالے سے کہ جی میں جنتی ہوں تو میں جنتی ہوں لے کام کرنے شروع کرتا ہوں الٹی طرف بھاگتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا بھاگتے ہیں کہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم عدیس ہے ایک بدکار عورت تھی اس نے ایک کتے کو موزے میں پانی پلا دیا اللہ نے اسے بخش دیا جی بالکل پھر تو نیک عمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے چھوٹی سی نیکی پہ بخش بھی سکتا ہے ہم کہیں گے رکو ذرا صبر کرو بخاری مسلم میں لکھا ہے ایک نیک عورت تھی اس نے ایک بلی کو قید کر دیا بھوکی پیاسی مر گی وہ جہنم میں ہے تو اب بتاؤ اللہ چھوٹی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے وہی ڈاکٹرن پہ آپ جواب دیں گے اگلی وہ منطق کھڑے کریں گے اس لیے تو ہم نیکیہ نہیں کرتے ہو سکتا ہے چھوٹی سی بات پہ پکڑے ہی جائیں تو بس اللہ پہ ہی چھوڑ دیں نہ بخاری مسلم میں دیس ہے سیدن علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ دیا گیا ہے تو ہم نیک عمال کیوں کرتے ہیں سیم کوسٹن بخاری مسلم ہے مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا تو نبیل اسلام نے پتا کیا جواب دیا بالکل ہٹ کے ایک جواب دیا آپ نے فرمایا تم عمل کرتے رہو جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنتیوں والے عمال آسان ہو جائیں گے اور جو جہنمی ہوگا اس کے لیے جہنمیوں والے عمال آسان ہو جائیں گے پھر نبیل اسلام نے قرآن کی آیات تلاوت کی سورة اللہیل جو ہے نا پارہ نمبر تیس کے اندر بڑی ڈیسائسیو آیات ہیں اس موقع پہ نبیل اسلام نے ان آیات کو تلاوت کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَالتَّقَا وَالصَّدَّقَ بِالْحُسْنَةِ پس جس نے اطاعت گزاری کی روش اختیار کی اللہ کا تقویٰ اختیار کیا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی فَسَنُّ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَةِ اس کے لیے ہم آگے آسانیاں کر دیں گے یعنی کرنا اس نہیں ہے پھر بھی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَةِ اور جس نے بخل کیا کنجوسی کی وہاں پہ آیا تھا استغناہ والی کیفیت یہ نہیں اللہ کی اطاعت اختیار کرنا اللہ کے لیے خرچ کرنا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ اور ہر اچھی بات کو جھٹلایا فَسَنُّ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ پھر ان قریب ہم اس کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے یہ آیات نبیل اسلام نے پڑھی کہ جنتیوں کے لیے جنت والے عمال آسان ہوں گے ہمیں کوئی کہتے ہیں کہ ہاں جی کیا خیال ہے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں اس کے لیے بخاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے لیے گمان کریں کبھی اللہ کے لیے گمان نہ کریں کہ میں نے جہنم میں جانا ہے گمان پوزیٹیو رکھیں لیکن محنت بھی پوزیٹیو کریں صرف گمان نہیں کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ایفرٹ پوٹ کرنی ہے اس کے بعد رہنا اپٹیمسٹک ہے پیسیمسٹک نہیں ہونا آپ نے تو انشاءاللہ ست خیرہ اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا اللہ جنتیوں کا وعدہ پورا کرے گا جنتیوں کا کلام نکل ہوا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ کہیں گے کہ شکر ہے کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا پورا کیا یہ اللہ پتہ بار بار کیوں کہتا ہے دنیا میں ایسا نہیں نہ ہوتا دنیا میں محنت کرنے والا ناکام ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بغیر محنت کی اوہ شخص کامیاب بھی ہو جاتا ہے اس کو اتنا مال مل جاتا ہے محنت کرنے والا ڈھوپ جاتا ہے تو اس لئے اللہ نے کہا آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی لکھ کام آئے نہ لکھ دنیا میں ہے کہ محنت کریں کامیاب ہو بھی سکتے ہیں بری طرح ناکام بھی ہو سکتے ہیں آخرت میں اللہ نے بار بار اس لئے یقین دیانی کہی کہ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندہ نے پوری محنت کی اور آخرت میں جا کے اس کی لکھ یہ نکلی کہ نماز پڑھنے والا جہنم میں چلا گیا اور جو اللہ کا باغی تھا وہ جنت میں چلا گیا نا آخرت کے لئے یہ لکھ نہیں ہے اس لئے اللہ نے کہا میں اپنے وعدے کے علاوہ ورزی نہیں کرتا میں نے جو وعدے کیا پورے کروں گا یہ یقین دلایا کیونکہ انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا دنیا میں محنت کرنے والا بعض کامیاب ہوتا ہے بعض کام ناکام آخرت میں ہنڈر پرسنڈ ناکام ہوگا جو دنیا میں پیغمبروں کا نافرمان ہے اور ہنڈر پرسنڈ کامیاب ہوگا جو دنیا میں انبیاء کا تابع فرمان ہے اور مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ایک آیت میں کوٹ کر دوں جو کوئی بھی پوچھے نا اس حوالے سے سورہ الزمر کی آیت ہے وہ پورا مسئلہ حل کر دیتی ہے سورت نمبر ہے 39 اور اس کی آیت نمبر ہے 7 بلکل سٹارٹ نہیں میں کہتا ہوں نہیں تقدیر کا مسئلہ ہی ہے اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ عَنْكُمْ اگر تم ناشکری کی روش اختیار کروگے اللہ کے نافرمان بنوگے کفر اختیار کروگے تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے کسی کو یہ ٹینشن نہ ہوگے کوئی نماز نہیں پڑھنا تو کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑھ گیا نہیں میں بے پرواہ ہوں اچھا اب بے پرواہی کا کوئی یہ بھی ریزل نکال سکتا تھا کہ اللہ جب بے پرواہ ہے تو مجھے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو تو فرق نہیں پڑھتا وہ اللہ نے ساتھ پھر کلیر کیا وَلَا يَرْضَى لِعْبَادِهِ الْقُفْرِ لیکن یاد رکھنا وہ اپنے بندوں سے کفر کو نہ شکری کو نہ فرمانی کو پسند نہیں کرتا بے پرواہ ضرور ہے لیکن اوپن لسانس نہیں کہ بے پرواہی کا ریزل یہ نکلے کہ ٹھیک ہے منوک ہے چاہے یہ گناہ کرے یا سواب کرے نہیں اللہ کہہ رہا ہے میں بے پرواہ اس اعتبار سے ہوں کہ تیرے گناہ کی وجہ سے میری خدای میں کوئی فرق نہیں پڑھے گا لیکن تیرہ بیڑا غرق ہو گیا اللہ اپنے بندوں سے نافرمانی پسند نہیں کرتا وَإِن تَشْكُرُ اور دیکھنا اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے يَرْدَهُ لَكُمْ تو یہی وہ تم سے چاہتا ہے وَلَا تَعْذِرُ وَازِرَةُمْ وِذْرَ اُخْرَا اور کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کے عمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تم لوٹ کر اپنے رب کے پاس جاؤ گے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ بے شک وہ سینوں کے چھپے وے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اس لیول تک باریکی کا حساب کرے گا اور ایک اور آیت ہے اس کونٹیکسٹ میں سورہ تاہا کے اندر وہ بہت کرٹیکل آیت ہے سورہ تاہا کے اند پہ جا کے وہ آیات آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے مسئلہ تقدیر کو کلیر کر دی ہے وہ بھی میں یہاں پہ کور کر دیتا ہوں سورہ تلقاف کے بعد سورہ مریم اور تاہا تاہا کے بالکل اند پہ جا کے آئے تھے یہ اکثر لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بدبقت بدبقت یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے آدم الاسلام کو اور ان کی اولاد کو زمین پہ بھیج دیا ظاہر ہے انہی سے اولاد پیدا ہونی تھی اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں سے کہا سیدہ حوہ اور سیدہ آدم سے منہ جمیعہ کہ تم سب کے سب اب اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے یعنی شیطان کا دشمن انسان اور انسان کو بھی دشمنی نمانی ہے اور آپس میں بھی انسان لڑیں گے اب یاد رکھنا اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا دنیا میں تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کر لے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا تو بدبختی پھر اللہ نے بندوں کے خاتے میں ڈال دی ہے کہ جو کتابوں کی مان لے گا نا وہ بدبخت نہیں ہوگا تو اس کا مطبع ہے بدبخت اللہ بناتا ہے یہ انسان خود بدبختی کماتا ہے خود یہ آیت واضح ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا اور جو پیروی نہیں کرے گا وہ گمراہ بھی ہو جائے گا اور بدبخت بھی ہو جائے گا یہ خود ہم کماتے ہیں تو یہ کہیں پہ کنسپٹ نہیں یہ تو بڑا گمراہ کو نقیدہ ہے یہ عقیدہ جبریہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ مسلط کر دیتا ہے اور قدریہ دوسری اسٹیم پہ چلے گئے کہ انہوں نے کہا نہیں ٹوٹل ہمی کرتے ہیں ہمارا عقیدہ درمیان میں ہے کہ جن باتوں کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے ان کا اختیار بھی ہمیں دیا ہے اور جن چیزوں کا مجھے حکم نہیں دیا اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے اور نہ مجھے اس میں کوئی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے مثلا میرا قد کتنا ہے میری آنکھوں کا کلر کیا ہے میں کن ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گا میں کس ملک میں پیدا ہوں گا مجھے بتائیں یہ کیامل دن ہم سے پوچھا جانا ہے لیکن جو جو بات اللہ نے ہم سے پوچھنی ہے اس کا اختیار ہمیں دیا ہے اور اگر آپ یہ اختیار نہیں مانیں گے تو اللہ پر ظلم نازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ عدل کر رہے ہوں ٹھیک ہو گیا علی بھئی قرآن میں اکثر میں نے پڑھا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور شیطان وصف سے دیتا ہے اکثر ہم سنتے ہیں کہ بھی شیطان حاوی ہو گیا تمہارے اوپر یہ آخر شیطان کیا چیز ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں شیطان دیکھیں ایک تو بڑا شیطان ہے جو قصہ آدم اور عبلیس قرآن پاک میں اٹلیسٹ سیون ٹائمز بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ سورة البقرہ میں سورة العراف میں سورة بنی اسرائیل میں سورة الحجر کے اندر سورة سعاد کے اندر سورة القحف کے اندر سورة طاہہ کے اندر آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ پورا معاملہ ہوا پھر اس کی اولاد بھی ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ اٹیچ ہو جاتا ہے جن بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے شیطان شیطان اور جن یہ انٹرچینجبل ہے کیونکہ اس کی سپیشی جن ہے فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف اللہ نے دیکھے کیسا بیلنس کی ہے صرف نہیں شیطان مسلط کیا فرشتہ بھی کیا دونوں چیزیں پہلنگ ہیں ایک صاحبی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دے دی ہے میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف بھی بلاتا ہے رسول اللہ کے بعد کسی شخص کے لیے گرنٹی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہیں ہے ورگلا سکتا ہے کسی بھی شخص کو یہ نبی کا پروٹوکول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اب ظاہرہ وہ شیطان انسان کے جسم میں پھونکے مارتا ہے نفس اس کا بہترین ایک مسکن ہے جس کے ذریعے وہ نفسانی خواہشات کو اُبھارتا ہے اس وجہ سے شیطان ایک پرسنیلٹی بھی ہے اور ایک سیمبل کے طور پر بھی ہے انسان کے اندر کا جو شیطان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے شیطان کو شیطان بنا دی ہے شیطان تو پہلے اللہ کا مقرب بندہ تھا نا اکڑ پیدا ہوئی تکبر آیا تو اللہ نے کیا فرمایا ابا وستقبرا وکانا من الكافرین اکڑ گیا تکبر میں آ گیا راندہ درگاہ ہو گیا آج ہم اسے کہتے ہیں ابلیس جیلس ہوا ہوا الرجیم کہتے ہیں مردود بار کا لیکن کسی زمانے میں وہ اللہ کا بندہ ہی تھا شیطان کو شیطان نفس نے بنایا تو وہ تو نفس ہمارے ساتھ بھی اٹیچ ہے اس نفس کو آپ سمجھ لیں کیٹالیسٹ کا کام کرتا ہے جیسے کیمسٹری میں کیٹالیسٹ ڈالا جاتا تھا تھا نا کیمیکل ریکشن کو تیز کرنے کے لیے اصل جس شیطان سے آپ نے بچنا ہے نا وہ اندر کا نفس ہے جس میں وہ بڑا شیطان بھوکے مارتا ہے یا آپ کے ساتھ جو اٹیچ شیطان ہے اور اس سے بچنے کا آسان طریقہ وضائف ہیں اور سب سے بڑھ کر جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بخاری مسلم کی احادیث اس پر گواں ہیں کتنی احادیث میں نے اس پر پورے لیکچز دی ہیں کہ جیسے آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں شیطان آپ سے دور رہتے ہیں اچھے ماحول کی بھی تو یہی برکت ہوتی ہے اور جب آپ اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں یہ آپ کے اوپر حملہور ہو جاتے ہیں سورہ زخروف کی آیت ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ شیطان مسلط ہونے دیتے ہیں شیطان کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے جیسا کہ کسی پر پیاس مسلط ہو تو کیسے دور کرے گا پانی پی کر بھوک مسلط ہو تو کیسے دور کرے گا کھانا کھا کر شیطان مسلط ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کر کے باقی جو تھوڑے بہت وصوصے ہیں ان کو اللہ نے درگزر فرمایا مسلم شریف محدیث ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض وقت ایسے سے خیال دماغ میں آتے ہیں دماغ تو سوچتا ہے دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں لیکن زبان پہ نہ لاؤں فرمایا ہے این ایمان ہے زبان پہ نہیں لایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے شیطان تمہیں آگے ورگل آ رہا ہے لیکن تم اس کے پیچھے نہیں چال رہے اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں آنے والے جو وسوسے ہیں جو آٹومیٹیکلی شیطان کی طرف سے آتے ہیں وہ معاف کر دی ہیں جب تک کہ وہ زبان پر نہ لے آئے یا اس کے مطابق عمل نہ کر لیں تو ان کو آپ اگنور کریں یہ خود بخود چیزیں جو ہیں وہ اگنور ہو جاتی ہیں ادروائیس یہ آپ کا ٹیسٹ ہے مجھے بتائیں اگر شیطان نہ ہوتا تو ٹیسٹ کہاں سے تھا اگر پیاس نہ ہوتی تو پانی کی قدر کسی کو ہوتی اگر رات نہ ہوتی تو دن کی قدر آتی یہ ہو نہیں سکتا کہ اپوزٹ چیز نہ ہو اور آپ کے اندر اس کی قدر محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ یہ دنیا اس لیے رکھا کہ شیطان کا راستہ بھی ہو رحمان کا راستہ بھی ہو اور آپ کی جنگ جاری رہے آپ جنت کو ارن کریں یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملنی یہ ارن کر کے ملنی ہے اور یہ اتنی مشکل ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپا ہوا ہے اور جہنم دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھاپا ہوا ہے یعنی وہاں انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن ابودعوت ترمزی نسائی بن ماجہ چاروں کتابوں میں یہ حدیث ہے سنن اربا کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جبریل کو کہا کہ جا کے دیکھو جہنم جب دیکھ کے انہوں نے کہا توبہ 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 مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ ایسا کام کرے کہ جہنم میں پہنچ جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب جاؤ جب دوبارہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار چیزوں سے دنیا کی اسائشیں ہیں گناہ کی لذتوں سے ڈھاپ دیا اور پوچھا جبریل اب سناو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی جہنم میں پہنچنے سے باچے جائے جتنا تو نے اٹریکٹفل اسے بنا دی ہے نا کہ ہر اٹریکٹفل راستہ ادھر ہی جا رہا ہے وہی تو آپ کا امتحان ہے اس لیے جنت میں آپ کو انام مل رہا ہے وہ دنیا میں جو اٹریکٹفل چیزیں ہیں وہ جنت میں آپ کو انام کے طور پر مل رہی ہیں دنیا میں وہ آرام ہے سونا چاندی ریشم چار سے زیادہ عورتیں جنت میں وہ آپ کو انام دیا جا رہا ہے ان چیزوں کا انام جو دنیا میں آرام کی ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے وہ اٹریکٹفل تھی پھر اللہ نے فرمایا جنت کی طرف جاؤ جنت سے ہو کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تن مند دھن نہیں لگا دے گا جنت میں پہنچنے کے لیے یہ تو ساری جنتی ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا وہی والی ہماری رکو ذرا صور کرو اب جاؤ جب دوبارہ گئی عزیز جبرائیل انہوں نے دیکھا یہ تو مشکتوں سے ڈھانپی ہوئی ہے کہیں روزوں کی مشکتیں ہیں کہیں حلال اور عرام کی مشکتیں کہیں نمازوں کی مشکتیں کہیں جہاد اور قتال کی مشکتیں انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا اللہ یہ کہ کوئی خوش نصیب ہو اور یہ قرآن کی آیت ہے جن اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے آلٹیمیٹلی یہی ریزل نکلنا ہے وہ سوچتے نہیں کام دیئے تھے سنتے نہیں آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں یعنی وہ دیکھنا عبرت والا کہ ان انسٹرومنٹس کو یوز کرتے جو قرآن میں آئے کہ بے شک آنکھ کان اقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو اللہ نے یہ ہمیں ہواس خمسہ دے کے اکاؤنٹبل ٹھہرا لیا ہم اپنے ہواس خمسہ کے اوپر جو اقل کا چیک اللہ نے رکھا ہے اس اقل کو یوز کریں تو ہم اپنی شاہوات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اقل کی ورہ سے آپ اکاؤنٹبل ہوگی میں بس یہ سمپسی بات ہے بہتتے ہیں چیک اللہ